اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹوٹیال جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کے ایکسپریس نیوز میں پاکستان کوسٹ گارڈ کی ایڈوارٹائزمنٹ آ چکی ہے تو الحمدللہ آپ لوگوں کو میں نے ایک یا دو دن پہلے ہی اس کی ایڈوارٹائزمنٹ اپنے یوٹیوب چینل پر دے دی تھی تو کل آپ لوگوں کو میں نے اس کے سیٹوں کے بارے میں بتایا اور آج آپ لوگوں کو اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہوں ایڈوکیشن کا گریڈ کتنا ہونے چاہیے ڈویزن کتنی ہونے چاہیے عمر کی ریایت ہے یا نہیں ہے عمر کی حد کتنی ہے ایڈوکیشن کی کیا صورتحال ہے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کہاں پر آپ نے جانا ہے کیا صورتحال ہے انٹرسٹڈ ہو تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے چینل کو بھی سسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ کو گھر بیٹھے آرام سے روزانہ کی بنیاد پر لیٹس جالز اپ ڈیٹ کا پتہ چلتا رہے تو شروع کر رہا ہوں ویڈیو کو یہاں پر گھوڑ سے دیکھنا ہے دوستو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ سپاہی جنرل ڈیوٹی کی بارہ سو چھتیس اسامیں پھر کلارک کی چوبیس اسامیں پچھتر اسامیں سپاہی ایم ٹی کے اور سپاہی نرسنگ این سید کافی زیادہ یہاں پر سامیں ایٹرہ سو کے قریب تو ابھی آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہاں پر بتا رہا ہوں دوستو اگر آپ لوگ فوٹو بول سویمنگ مارشل آرٹ باکسنگ کپڑڈی ایتلیٹکس والی بال کسی بھی چیز میں آپ لوگ پرفیکٹ ہو تو آپ لوگ پھر بھی یعنی کہ سپورٹس کوٹے پر ڈریکٹ اپلائی کر کے آپ لوگ ایز ای سپورٹس مین بھی کوشٹ گارڈ میں بھرتی ہو سکتے ہو اچھا اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دوستو آپ لوگ نے جانا کہیں پر ہی نہیں ہے بس آپ لوگوں نے گھر سے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے پتے پر اچھا وہ جو ڈاکومنٹ ہے اب کس طرح سینڈ کرو گے وہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں دوستو آپ لوگ نے سادہ کاغذ پر درخواست لکھنی ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ بنی بنائی درخواست آج کل فوٹو کاپیز کی دکان سے بھی مل رہی ہیں وہ اگر لے لو وہ بھی چل جائے گی اگر سادہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھو وہ بھی چل جائے گی ابھی آپ لوگ کو سادہ کاغذ پر جو درخواست ہوتی ہے اس پر کس طرح آپ لوگ نے لکھنی ہے یہ جگہ آپ لوگ سن لو دوستو درخواست آپ لوگ نے اس طرح لکھنی ہے یہ آپ لوگ میں سمجھا دیتا ہوں کیسے درخواست ہوتے ہیں دوستو آپ لوگ نے لکھنا ہے کہ باخدمت جناب ڈریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ گزارش ہے کہ فدوی بیروزگار بند آئے اس کو انسیز کی نوکری دی جائے اس کو کلر کی نوکری دی جائے اس کو سپاہی ایمٹی کی نوکری دی جائے اس کو سپاہی جنرل کی نوکری دی جائے فدوی کے پاس کیا ہے کہ ایڈوکیشن بھی پوری ہے فدوی بیروزگار آئے فدوی کو کوسٹ گارڈ کا محکمہ پسند ہے وہ اس میں اپلائی کر رہا ہے اور آپ کی جو جو آپ لوگ کی کنڈیشن ہے یا شرائط ہے ان پر پورا اترتا ہے برہ مہربانی فدوی کو نوکری دی جائے اتنا کرنے کے بعد نا دوستو آپ لوگ اس کے نیچے آپ لوگ اپنا موبائل نبر شناسٹی کارڈ نبر دوسری چیزیں بھی دے سکتے ہوں بلکہ میں آپ لوگ سب سے زبردست مشورہ دوں گا ہاتھ سے لکھو درخواست اس کے ساتھ اٹیچ کر دو اپنی سی وی درخواست بھی اٹیچ ہو سی وی بھی اٹیچ ہو پھر آپ لوگ دو دو ڈاکومنٹ اٹیچ کرو دو میٹرک کے دو جو ہیں دو میسیل دو جو ہیں آپ لوگ اسی نیسی تین فوٹو کاپیز لازمی ہونی چاہیے فوٹو جو بیلو بائی گرون والا ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں دیکھ ساتے کہ درخواست برائیڈ ڈریکٹر جنرل پاکستان کوس گارڈ ریکارڈنگ ونگ کورنگی نمبر دو اوور ایک بٹا دو کراچی اکتیس کو درز الکوائف کے ساتھ مرخہ تین گازتہ پہنچ جانے چاہیے اچھا آپ سیلیکشن کا طریقہ کار یہ بھی یہاں پر بتایا گیا سب سے پہلے ابتدائی ریجیسٹریشن ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ آپ لوگ کو بلائیں گے جب آپ لوگ درخواست سینڈ کرو گئے ان کو اس کے بعد یہ جسمانی ٹیسٹ رننگ کروائیں گے آپ لوگ یہ فیزیکل یہ وہ آپ لوگ کی چیسٹ باڈی ہر چیز چیک کریں گے چیسٹ یا باڈی میں آپ لوگ اگر نظر کمزور ہوئی تو آپ لوگ ریجیکٹ ہو سکتے ہو میری بات آپ لوگ نے گوھر سے سنیے جسمانی یا فیزیکل کوئی فریکچر ہوا اس پر بھی ریجیکٹ ہو سکتے ہو پھر آپ لوگ کو یہ سی میچ ریفر کریں گے وہاں سے پھر آپ لوگ فیچنس سارٹفیکیٹ وہ بنا کر دیں گے وہ صحیح آئے گا تو پھر دوبارہ یہ اس کا زیادہ عذاب ہے بندہ یہ کہ اگر جسمانی ٹیسٹ میں کلیر ہے تو پھر جسمانی ٹیسٹ لیتے ہیں تحریری ٹیسٹ لیتے ہیں پھر یہ میڈیکل کرتے ہیں فائنل انٹروی ہوتا ہے حتمی سیلیکشن ہوتی ہے کال لیٹر آتے ہیں یہ طریقہ یہاں لکھا ہوا بھی آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو اور اس کے علاوہ مزید آپ لوگ بتا دوں کہ عمر کی حادی یہاں پر اٹھرہ سے پچیس سال ہے بہت زیادہ لڑکے پہلی ویڈیو پر کہہ رہے تھے کہ بھئی کیا ایج ریلیکسیشن ہے ایج کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے یہاں پر اٹھرہ سے پچیس سال عمر ہے تو آپ لوگ لیں گے یہ اور زیادہ یہ پریفر آپ لوگ ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھرہ سے تیس سال والوں کرتے ہیں جو آج کل پاکستان آرمی کی ریکوئرمنٹ کا حساب کتاب ہے قد لمبا ہونا چاہیے اور عمر اٹھرہ سے تیس سال ہے تو آپ لوگ کے سیلیکٹ ہونے کا زیادہ چانس ہے ہاں اٹھرہ سے پچیس سال ہے اور اچھا آپ لوگ نے ریزلٹ دیا اچھا حساب کتاب دیا پھر بھی آپ لوگ سیلیکٹ ہو سکتے ہو مزید مرات اس کی وہی ہے پاکستان آرمی کی آپ لوگ کے ملازمت کے دوران مفت ریائش اور یونی فارم دی جائے گی دوران ملازمت انشورنس بھی کی جاتی ہے اور بیرون ملک جانے پر بھی آپ لوگوں کو ریایت ہوتی ہے کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے گارڈز پبلک سکول ایک ان کا ادارہ ہے وہاں پر مفت آپ لوگ کے بچوں کی سہولیت کے لیے تعلیم دی جاتی ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے دوستو آرام سے آپ لوگ گھر بیٹھ کر اپلائی کر سکتے ہو ایڈوارٹریزمنٹ آج کے ایکسپریس نیوز میں آ چکی ہے اور باقی کل بھی میں نے سمجھا دی تھی باقی آپ لوگ انشاءاللہ اس پر اپلائی کرو اللہ خیر کرے گا آپ لوگ سیلیکٹ ہو جاؤ گے اگر پھر بھی کوئی سوال رہتا ہے یا میرے میڈ میں ہو سکتا ہے نہ آپ لوگ نیچے کمیٹس کر کے مجھے بتا دیں کمیٹس میں پھر آپ لوگوں میں ہیلپ کر دوں گا ملتے ہیں ایک اور جواب اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان